سلام علیکم امام ابو القاسم عبدالقریم قشری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آپ کا دوست غوث سیوانی کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اس کے علاوہ بھی قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں دعا کے فضیلت بیان کی گئی ہے اور اللہ کے بندوں کے معمولات میں دعا شامل ہے انبیاء اولیاء صحابہ اور صوفیاء سبھی دعاوں میں مشغول رہے ہیں بندے کی یادہ بارگاہ مولا میں بھی پسند کی جاتی ہے اس لئے دعا کا حکم دیا گیا ہے رسالہ قشیریہ میں حضرت ابو علی دقا کا قول نقل کیا گیا ہے دعا قضاء حاجات کی چابی ہے اور فاقہ مستوں کے لئے راحت کا سبب ہے مجبوروں کے لئے جائے پناہ ہے اور حاجت مندوں کے لئے آرام کرنے کا سبب ہے یہ عبارت رسالہ قشیریہ صفحہ چار سو چھ آسی سے محفوظ ہے دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جو خالق اور بندے کے درمیان ربط کا سبب بنتا ہے بندے کے دل کو اتمنان حاصل ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پروردگار کے سامنے اپنی بات رکھ دی اسی کے ساتھ بندے میں عمل کی قوت پیدا ہوتی ہے دعا بندے کی آجزی کا اعتراف ہے اور خدا کی قوت پر اعتماد کا اظہار دعا کر کے بندہ گویا اپنے رب کے سامنے یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں آجز ہوں میری حد یہیں ختم ہو جاتی ہے میں بے بس ہوں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اسی لئے میں تیرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہوں تو مالک ہے تو پروردگار ہے تو دعائیں قبول کرنے والا ہے تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو چاہے تو فقیرِ بینوہ کو مالکِ ہفتقلیم بنا دے اور تیری مرضی ہو تو سات بر ریاضموں کا بادشاہ بھی کنگال ہو جائے اللہ کو بندے کی گریہ و ذاری پسند ہے اسے بندے کی دعا اور استدعا محبوب ہے سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے کہا مجھ سے باتیں کرو اگر یہ نہ کر سکو تو میری طرف دیکھو اگر یہ بھی نہ کر سکو تو میری بات کو سنو اگر یہ بھی نہ کر سکو تو میرے دروازے پر رہو اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو میرے پاس اپنی ضرورتوں کو لاؤ یہ عبارت رسالہ قشیریہ صفحہ چار سو ستاسی سے ماخوز ہے دراصل اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کی عبادت اور ذکر و دعا کے ذریعے اس سے قریب رہے اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے اس کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنا حاجت روا اسی کو مانتا ہے مگر یہ بھی ضروری ہے کہ دعا مانگنے والے کی حالت اس کی دعا کے مطابق ہو مو سے نکلنے والے الفاظ اس کے دل کی حالت کے ترجمان ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا اپنی کمائی پاک رکھو تمہاری دعا مقبول ہوگی یعنی دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ جسم کے اندر جانے والا لقمہ حرام کا نہ ہو اسی طرح جو دعا کی جائے خضو کے ساتھ کی جائے ابو القاسم خوشیری تحریر فرماتے ہیں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کرتا تھا اور گڑ گڑاتا تھا یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا الہی اگر میرے پاس اس کی حاجت ہوتی تو میں پوری کر دیتا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ موسیٰ میں تم سے زیادہ اس پر رحم کرنے والا ہوں مگر وہ مجھے پکارتا ہے اور اس کا دل اپنے بکریوں کے پاس ہے اور میں کسی ایسی کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے کہہ دی پھر اس نے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل سے دعا کی اور اس کی دعا مقبول ہوئی یہ عبارت رسالہ قشہریہ سے ماخوز ہے قبولیت دعا کے لیے خلوص نیت شرط ہے اس کے بغیر دعا مقبول نہیں ہوتی اور اگر انسان اللہ کو پکارتا ہے تو دل سے پکارے ہاتھ دعا میں اٹھے ہوں اور دل دنیا میں مشغول ہوئی اخلاص نہیں ہزار بار جو مانگا کرو تو کیا حاصل ہزار بار جو مانگا کرو تو کیا حاصل دعا وہی ہے جو دل سے کبھی نکلتی ہے بزرگان دین اور تصوف کے بارے میں جانکاری کے لیے اب ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے موسیقی